اسلام علیکم دوستو اے جے انجننگ چینل میں تمام دوستوں کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش امدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو سٹیر کے سرکٹ کے بارے میں انفرمیشن دینے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے سٹیر کے سرکٹ کو ڈیزائن کرنا ہے سیڈی میں استعمال ہونے والے سرکٹ کو آپ نے کیسے ڈیزائن کرنا ہے بہت اچھی معلوماتی ویڈیو ہے بہت سیمپل طریقے سے آپ دوستوں کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ ٹو ویڈ سرکٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں ویڈیو کو بغیر سکپ کرنے تک دیکھیں جو دوست چینل پر نے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ فرینڈز کو ڈیلی بیسز پر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتی رہے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ آپ دیکھیں ہمارے پاس دو عدد ٹو ویڈ سویچ ہے ایک ہمارے پاس لیمپ ہے ہمارے پاس پاور سپلائی ہے کچھ الیکٹیکل وائر ہیں اور آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ پلائر ہے ٹیسٹر ہے ان کے مدد سے میں آپ دوستوں کو سرکٹ کو جوڑ کے دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے ہم نے اس کے کنیکشن کرنے سب سے پہلے اس سویچ کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس آن آف سویچ ہے یہاں پہ اس کے میں آپ کو اچھے سے کنیکشن دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہے یہ آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے اس کا کامن کنیکشن ہے یہ اس کا ایل ون ہے اور یہ اس کا ایل ٹو ہے اسی طریقے سے ہمارے دوسرے سویچ کے کنیکشن ہے آپ دیکھتے ہیں یہ اس کا کنیکشن کامن ہے یہ اس کا ایل ون ہے اور یہ اس کا ایل ٹو ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے کنیکشن کرنے کنیکشن کرنے کے لیے ہمیں وائریں چاہیے تو میں ان وائروں کو ادھر سے چھیل لیتا ہوں چھیلنے کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے ہم نے اس کے کنیکشن کرنے تمام وائروں کے میں نے انسلیشن ریموو کر دی ہے یہ ہمارے پاس ایک نمبر سوچ ہے اور یہ ہمارے پاس دو نمبر سوچ ہے یہاں سے میں ایک نمبر سوچ کو لے لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کا جو L1 والا connection ہے اس پہ میں ہم ایک وائر لگا لیتا ہوں اس طریقے سے یہ مارے پاس یہ وائر ہے تو میں سب سے پہلے اس کو L1 پہ لگا لیتا ہوں اچھے سے ہم نے یہاں پہ یہ وائر attach کر دینی ہے آپ دیکھ ستے ہیں L1 میں نے connection اس کے ساتھ اچھے سے لگا دیا ہے اور اس کا connection یہاں پہ ہو چکا ہے اور اسی connection کو ہم نے اسی L1 connection کو اس switch کے L1 point کے ساتھ ہم نے اچھے سے لگانا ہے میں یہاں پہ بھی اس کو لگا لیتا ہوں اس طریقے سے ہم نے L1 connection کے ساتھ اس کو لگا دینا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو L1 کے connection کے ساتھ لگا دیا ہے اس کا L1 اس کا L1 ابھی مارے پاس یہ وائر ہے تو یہاں پہ اس وائر کو میں اس switch کے ایک نمبر switch کے L2 پہ لگا لیتا ہوں یہ ہمارا اس کا L2 والا connection ہے یہ سب سے اوپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی میں اس کو L2 پہ اچھے سے لگا لیتا ہوں لگا کے اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے میں نے L2 پہ اس کو لگا دی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی مارے پاس یہاں پہ L2 اس کا لگ چکے ہیں ابھی یہ والا اس وائر کو ہم نے اس دوسرے switch کے L2 پہ ہم نے لگا دینا ہے اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں L2 میں میں نے اچھے سے اس کو لگا دی ہے ابھی اس کا common اور اس switch کا common باقی ہے اس switch کے common پہ ہم نے lamp کی لائن وائر ہم نے ایک نمبر switch کے common connection میں لگانی ہے یہ اس کا common ہے connection میں نے آپ کو پہلے دکھا دیئے تھے میں آپ کو diagram بھی دکھا دوں گا اس کا یہ common connection ہے تو common connection میں نے اس کے ساتھ لگا دی ہے ہمارے پاس جو 220 کی لائن وائر ہے وہ میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں اس طریقے سے اس کے common کے ساتھ 220 کی لائن وائر ہم نے اٹیچ کر دی ہے اچھے سے دو نمبر switch کے common connection کے ساتھ ہم نے 220 کی لائن وائر لگا دی ہے ابھی میں آپ دوستو کو اس کو on کر کے دکھا دیتا ہوں سکرین پہ آپ کو اس کا وائرنگ ڈائگرام بھی نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی مارے پاس اس lamp کی نیوٹل وائر باقی ہے اور ہم نے لائن کے تمام connection میں نے اچھے سے complete کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی مارے اس lamp کی جو نیوٹل وائر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیوٹل لکھا ہوا ہے ان لکھا ہوا ہے اس کی black wire نیوٹل ہے اس lamp کی نیوٹل black wire ہمارے 220 کی نیوٹل میں لگے گی اور اس والے دو نمبر والے switch کی common wire یہ red والے wire ہمارے 220 کی لائن میں لگے گی تو میں آپ دوستو کو یہاں پہ connection کر کے دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے سے connection complete کر دینا میں نے power کے ساتھ connection اس کے لگا دیئے ابھی میں آپ دوستو کو یہ on کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا circuit اچھے سے work کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہاں سے ایک نمبر switch سے میں اس کو on کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھتے ہیں ایک نمبر switch سے میں نے اس کو on کر دیا ہے ابھی میں دو نمبر switch سے یعنی جب ہم stair سے اوپر last میں آئیں گے اپنے room میں تو یہاں سے ہم اس کو بند کر سکتے ہیں دوبارہ ہم اگر کسی وجہ سے نیچے چلے جاتے ہیں stair کے نیچے جاتے ہیں room سے اگر ہم بائر نکلتے ہیں building سے ہم بائر چلے جاتے ہیں تو یہاں سے دوبارہ ہم اس کو on کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ ہم یہاں سے اس کو off کر لیتے ہیں اور اگر آپ چاہیں دوبارہ سے یہاں سے بھی on کر سکتے ہیں اور یہاں سے off بھی کر سکتے ہیں یا ایک ہی جگہ سے on off کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایک ہی جگہ سے آپ اس کو آن آف بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارا سرکٹ ور کرتا ہے چھوٹی سی ویڈیو میں نے کوشش کی آپ دوستوں کو اچھے سمجھانے کی امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو میں کافی کچھ جان ہے سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر کسی قسم کا آپ کے ذہن میں سوال ہے تو نیچے کمیٹس بوکس میں آکر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے کوسٹن کا انسر کروں گا دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ خافظ پاکستان زندہ واد